ایک اور ویڈیو کے ساتھ نے کہا کوئی بات نہیں میں ابھی تمہارے لئے کپڑے بھیجوا دیتا ہوں باشا محل کے اندر گیا گرم تھا محل اپنے بستر میں چلا گیا اسے یاد ہی نے رہا کہ میں کیا وضع کر گیا ہوں اگلے روز پتہ چلا کہ وہ دربان جو تھا وہ مر گیا ہے جی ہم تو بتایا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ باشا سلامت یہ اسی طرح انہی کپڑوں میں اسی سدی میں کھڑا رہتا تھا اور اپنی ڈیوٹی دیتا تھا لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا آج جب آپ نے اسے کہا کہ میں تمہارے لئے گرم کپڑوں کا بندبست کرتوں گا تو وہ اس آس میں اس کا جسم سردی برداشت نہ کر سکا اس کے جسم کو احساس ہوا کہ ہاں گرم کپڑے آئیں گے لیکن گرم کپڑے نہیں آئے تو ہم جیسے عادت ڈالتے ہیں اپنے آپ کو ویسے ہی ہمارا جسم عادی ہو جاتا ہے ہم محنت کا عادی کریں گے اپنے جسم کو تو ہمارا جسم محنت کرنے کا عادی ہوگا آرام کا عادی کریں گے تو آرام کرنے کا عادی ہو جائے گا ایک فرانسیسی صحافی 1952 میں پیدا ہوا صحافت کا شعبہ اس نے اختیار کیا اور وہ ترقی کرتے کرتے ایک فیشن میکزین کا چیف ایڈیٹر بن گیا آپ جانتے ہیں فرانس تو فرانس میں اگر فیشن میکزین کا چیف ایڈیٹر بن گیا ہے تو اٹ مینز کہ اس میں کافی صلاحیت ہوگی وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا پانچ دن کام کرتا تھا دو دن زندگی انجوائے کرتا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کنٹری سائیڈ بے چلا جاتا تھا چاند کا اکس پانی میں دیکھ کہ بڑا خوش ہوتا تھا بڑا لیٹرلی بندہ تھا تو اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک کتاب لکھے لیکن ٹائم ہی نہیں تھا ٹائم نہیں ملا اسے ایک دن نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات آئیے جب وہ فارٹی تھری ایئرز کا تھا کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ اٹھ نہیں سکا فالج کا شکار ہو گیا کومے میں چلا گیا وہ ایک خاص قسم کے فالج کا شکار ہوا تھا جس میں دماغ زندہ رہتا ہے اور پورا جسم انسان کا جو ہے وہ سو جاتا ہے پھر آخر اللہ تعالی نے اس پہ کرم کیا اور اس کی سننے کی حص جو تھی وہ بیدار ہو گئی لیکن اس کے ریلیڈیفز کو پتا نہیں تھا اس بات کا پھر اللہ تعالی نے ایک اور کرم کیا کہ اس کی ایک آنکھ کی بنائی واپس آگئی پلکوں کو وہ حرکت دے سکتا تھا اب اس کے گھر والوں کو پتا چل گیا کہ یہ سن سکتا ہے باتیں شروع کر دیں وہ اپنی پلک کو جب جھپکتا تھا تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ ہاں کہہ رہا ہے اگر وہ پلک کو سٹیل کر لیتا تھا تو اس کا مطلب تھنڈا تو یہ پہچان گئے اس کے گھر والے پھر اس کی بیوی نے ایک دن اسے کہا کہ تمہاری جو کتاب لکھنے کی خواہش تھی کیا اب بھی ہے پلک جھپکتی جی اب اس کی بیوی نے پلان بنایا کہ میں کتاب لکھوں گی اس کے خیالات سے کتاب لکھوں گی اس نے ٹائپ رائٹر کا بندبس کیا ایک ٹائپ رائٹر آپریٹر کا بندبس کیا یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ابھی کمپیوٹر زہری بات اتنا وہ نہیں تھا تو ٹائپ رائٹر اب ہوتا کیا تھا کہ بیوی اے بی سی ڈی ای ای ایف بولنا شروع کرتی تھی جس لیٹر پہ پلک چھپکتا تھا وہ لیٹر ٹائپ ہو جاتا تھا اس طرح وہ دن میں آٹھ گھنٹے کام کرتے تھے اور بالاخر ایک سال کی محنت کے بعد وہ کتاب لکھ لی گئی وہ کتاب مارکیٹ میں آئی نائنٹی سیون میں تو بیوی اس کی پہلی کتاب جو ہے خرید کے جب اس کے پاس پہنچی اور اس نے تالیا بجائی تو اس نے بھی اپنی پلک سے بار بار چھپک کے تالی بجائی بہت خوش تھا وہ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ تین دن کے بعد صرف تین دن کے بعد کتاب چھپنے کے وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی وہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر بنی اب یہ خیال میرے ذہن میں کیوں آیا یہ کہانی سنانے کا خیال میرے ذہن میں کیوں آیا کیونکہ جب میں بچوں کو سوال سمجھا رہا ہوتا ہوں مشکل سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں سر یہ کیسے ہوگا میں کیسے کروں گا میں نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے میں کیسے کروں ایک شخص اپنی آنکھ کی پلک سے کتاب لکھ سکتا ہے تو آپ تو وہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کئی سٹوڈنٹس کر چکے ہیں محنت صرف ضرورت ہے محنت کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیئے ہر چیز دی ایک فلم بنی شورٹ فلم دس منٹ کی فلم تھی تو فلم سٹارٹ ہوئی سینما میں تو چھت کا پنکھا اس میں دکھایا گیا کہ چھت کا پنکھا چل رہا ہے دو منٹ چلتا رہا جب پنکھا چلتا رہا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے تین منٹ بعد بھی پنکھا چلتا رہا چھے منٹ بعد بھی پنکھا چلتا رہا نو منٹ بعد بھی پنکھا چلتا رہا مجھ جیسا بندہ وہاں بیٹھا ہوتا تو دس منٹ میں آیا کہ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو معذور ہو کے بستر پہ چلا گیا ہے اب وہ اپنی ساری زندگی اس پنکھے کو ہی دیکھ رہا ہے آپ سے دس منٹ نہیں دیکھا گیا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اور شکر کریں کہ آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے کالج بھیجا ہے سکول بھیجا ہے محنت کریں جو مرضی ہو جائے سکول بند ہو کالج بند ہو پڑھنا نہ چھوئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لیکن